پاکستان سٹاک ایکسچنج میں کاروبار کی آغاز پر تیزی انڈیکس میں تین سو اکس پوائنٹس کا اضافہ کی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس اٹھتر ہزار اکسٹھ پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے جیسی ڈیجیٹل دہشتگردی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہو رہی ہے ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا فیس بوک ٹیک ٹاک ایکس کو کھولی چھٹی کیوں ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورڈ نے وفاقی حکومت سے جواب طلب کیا ہے مزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی لاہور ہائی کورڈ میں میڈیا سے گفتگو کہا سوشل میڈیا اپس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے اسماعیل ہنیا کی شہادت پاکستان کا فلسطینیوں سے اظہار اکجہتی حکومت سرکاری سطح پر آج یوم سوگ منا رہی ہے ملک بھر میں نماز جمعہ کے بعد شہید اسماعیل ہنیا کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی فلسطینی عوام سے اظہار اکجہتی اور اسماعیل ہنیا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج قومی اسمبلی میں قرارداد بھی پیش کی جائے گی تہران میں اسماعیل ہنیا کی شہادت عالمی قوانین کی خلاف ورزی اسرائیلی وزیر احظم نتن یاہو کھولے عام درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے مزیر احظم شہباز شریف کا حماس سربراہ کی شہادت پر عدی عمل کہا اسرائیل نو ماہ سے فلسطین میں خون کی ہولی کھیل رہا ہے شہروں کے شہر زمین بوس کر دیئے ایسا ظلم اور صفاقی پہلے کبھی نہیں دیکھی شہید اسماعیل ہنیا کا جزد خاکی قطر منتقل آج دوہا میں سپرد خاک کیا جائے گا ایرانی سپریم ریڈر آیت اللہ خامنہی نے گزشتہ روز شہید حماس رہنما اسماعیل ہنیا کی تہران میں نماز جنازہ پڑھائی وفاقی قابینہ کا اجلاس آج ہوگا وزیر احظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشری صورتحال پر گوھر کیا جائے گا اجلاس میں ای سی سی کے فیصلوں کی توسیق بھی کی جائے گا اور بلوچستان کے باعث اجلا میں آج سے چھے اگست تک شدید مونسون بارشوں کی پیش گوئی گلگت پلتستان میں کل سے بارشوں کا امکان ملک بھر میں بارشوں کا دوسرا سلسلہ سات سے پندرہ اگست تک جاری رہنے کی توقع